موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسماعیل قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف اراز اوریا مقبول جان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو بری کر دیا اسلام آباد کی احتساب عدالت نے دو ہزار اٹھارہ میں مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس میں آٹھ سال قید اور بیس لاکھ برطانوی پاؤنڈز کی سزا سنائی تھی مریم صاحب عدالتی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں بڑا عجیب و غریب فیصلہ ہے اس لیے کہ جو فیصلے کی پوری کی پوری صورتحال یہ ہے کہ آپ پاکستان کی مکننہ کے اندر بیٹھ کے جہاں کا قانون بنتے ہیں آپ ایک قانون بنائیں اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو عدالت کے سامنے لیں اور پھر وہ قانون تبدیل کر دیں دنیا پوری کے اندر احتساب کا قانون یہ ہے کہ اگر اوریا مقبول جان کے پاس یہ ایک موبائل ہے اور اس موبائل کے بارے میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ موبائل آپ نے کہاں سے خریدہ ہے پاکستان کی جو سی ایر پی سی ہے اس کے اندر ایس اچو کو اختیار ہے کہ اگر وہ آپ کو دیکھے کہ آپ نے کوئی ایسی اینک یا کوئی پین آپ کے پاس قیمتی سا ہے اور درانے تلاشی آپ اس کو یہ ثبوت نہ فرام کر سیں کہ یہ آپ کا ہے تو آپ کو گرسار کر سکتا ہے چار سو گیارہ ایک دفعہ ہے جس کی طاعت کہا جاتا ہے کہ آپ کے دکان سے اگر کوئی مال پکڑا جائے اور اس طرح کا مال کہیں چوری ہوا ہو تو چوری کا مال خریدنے کے چکر میں آپ ثبوت پیش کریں کہ آپ نے کہیں سے خریدہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ایسا تصور کہ آپ ایسٹس جو بنا رہے ہیں اس کا ثبوت پیش کریں انکم ٹیکس کا پورا لاؤ اس پر بیس کرتا ہے آپ نے گھر کہاں سے بنایا آپ نے گاڑی کہاں سے لی آپ نے پورے کا پورا وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ اور آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میرے اتنے پیسے سے اتنے پیسے سے اس لیقہ سے کمائیا اس لیقہ سے کمائیا پاکستان کا حساب لا ایسی بھی بنیاد کرتا تھا جب نواز شیف صاحب نے سیفر ریمان کا قانون بنایا تھا اس لیقہ سے دہت سب سے پہلے بینظیر سے سوال ہوئے کہ آپ نے یہ سر محل کہاں سے لیا آپ نے یہ نیکلس کہاں سے لیا آپ کے سوٹس جانمی ایکاؤنٹ کیسے پھر اس کے بعد نواز شیف صاحب کی حکومت چلے گئے پھر نواز شیف صاحب ایکزائل میں چلے گئے پھر نواز شیف صاحب کے بارے میں سوال چلے گئے آپ نے ایون فیلڈ کہاں سے بنایا آپ نے یہ اجازات کہاں سے بنیے پھر ایک مساق جمہوریت آیا اس مساق جمہوریت کے تحت دونوں پارٹیوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاربائی نہیں کریں اس دوران بینظیر جو ہیں وہ اس دنیا سے چلیں گئیں اور آسف درداری صاحب صدرے پاکستان ہو گئے ایک ایک کر کے کیسٹ تھے وہ عدالتوں سے خارج ہوتے گئے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتی نظام ہمارا ہے اس قسم کا ہمارا نظام انصاف مکمل طور پر ایسا ہے عدالت اس بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے کہ جو آپ کے پاس ایویڈنس آیا وہ فیصلہ کریں آپ نے ایویڈنس پیش کرنا ہے پروسیکوشن نے پروسیکوشن کا ہیڈ کون ہوتا ہے ایس پی ایس پی کون ہوتا ہے آئی جی آئی جی کے کون ہوتا ہے چیف مسٹر اور پھر اس کے بعد پارٹی ہے پاکستان میں عاصف زرداری کے ظاہرانے میں پورا ملک پارلیمانی نظام میں تھا لیکن تھا سوزارتی نظام دروازے کا دربان ہوتا تھا وزیراعظم اس کے اداراں آپ اندازہ کریں پاکستان کی تاریخ میں عدلی اگر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو پاکستان کے پورے نظام عدل کے اوپر تھپڑ تھا کہ عدالت نے کہا عاصف زرداری ایک مجرم ہے جس میں کچھ پیسے جمع کر آئے ہوئے ہیں تم پاکستان کے وزیراعظم ہو پاکستان کی کسٹوڈیو نو پاکستان کا سرمائے تمہیں خط لکھو کہ یہ پیسے ہمارے ہیں تم اس پر کیس چلا وزیراعظم نے اپنی وزارت عظمہ قربان کر دی لیکن ایک مجرم کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم مانتے ہوئے خط نے لکھا اور اس نے میں وقت گزر گیا اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ واجد سمچ رسل نے کیسے وہ ساری چیزیں نکالیں سر محل وجود رکھتا ہے لیکن سر محل کو ثابت کرنے والا کوئی نہیں اسی طرح آج ایون فیلڈ وجود رکھتا ہے لیکن اس کو ثابت کرنے والا کوئی نہیں وال سٹی کے اندر نوے فیصد لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنے گھروں کے کاغذات نہیں ہیں ان کے دادا پر دادا جو سا ہے وہ ان کاغذات کو لے کے چلتے ہیں لیکن کس بنیاد پہ وہ ثابت ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اندر رہتے ہیں اس کا بجلی کا بل دیتے ہیں اس کے پانی کے چارجس دیتے ہیں اور اگر کوئی ٹیکس آتا دیتے ہیں کیا ایون فیلڈ کے ٹیکس بجلی کا بل اور پاکی چیزیں وہ نواز شریف کی فیملی نہیں دے رہی عدالت کو نہیں پتا کہ ہی ہو رہا ہے وہاں پر محاملہ یہ ہے کہ ایک آرگمنٹ دیا جاتا ہے کہ دادا جو تھا اس نے کہا مرنے سے پہلے کہ میرے تینوں بیٹے نالا آرگمنٹ کمال ہوا ہے کہ تینوں بیٹے اس قابل نہیں ہیں کہ میری جیداد سنبھال چکے اس لئے میں پوتوں کے نام جیداد کر دیتا تو سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کو سوال کرنا چاہیے کہ اسلام میں کون سا انہیرٹنس ہے جو آپ کی باپ کی موجودگی کے درجے ہو گیا اور باپ کی کوئی وسیعت موجود نہیں ہے پھر یہی بات اگر سایا ہے تو پہلے دیکھا جائے باپ پوری زندگی جو ٹیکس پے کرتا رہا ہے میں آپ کے سامنے ہو کر دیکھوں تو پچیس تیس لاکھ سے زیادہ نہیں بارہ بارہ کمپنیوں کا ٹیکس پاکستان کے پورے کے پورے نظام عدل کو اپنے مزاق بنا دی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص بحیثیت وزیراعظم پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ اس طرح میں نے جائداد بنائی ہے آپ اس کو کہتے ہیں یہ یہ ہے تو پھر پارلیمنٹ بند کر دو ایک بھائی جو ہے بہن کے بارے میں ثبوت پیش کرتا ہے کہ یہ چیز ہے ٹھیک ہے ہیرسی ایویڈیس ختم بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے نظام عدل جو ہے اس کے سامنے جو چیز پیش کی جائے گی وہی ثبوت ہے پاکستان کا نظام عدل باقی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا یہ ہے وہ پاکستان کے پورے نظام عدل کے خرابی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک گھر بڑی سی کوٹھی ہو جس کے اندر ایک شخص رہ رہا ہو اور گوشتہ سترہ سال سے رہ رہا ہو اور کہے کہ میرا دادا مجھے یہ کوٹھی دے گیا تھا اور دادے کی کوئی ریجسٹری موجود نہ ہو دادے کے کوئی ثبوت موجود نہ ہو کہ دادا نے کب یہ خریدا ایک یہی ہے نے ایک کتری خطیہ کہ ہم نے اس کے دے کوئی مجھے یہ موجود نہ ہو تو کیا آپ سوار نہیں کریں گے کہ آپ نے اسی بارنک کنال کی کوٹھی کہاں سے لی میں آج تک کہہ دوں کہ پاکستان کے اندر کسی جی آر ون میں بیٹھا وہ کہہ دوں کہ میرا دادا جو تھا وہ ایک زمانے میں یہاں رہتا تھا اور دادے کی کوئی ملکیت نہیں اور آپ ادارت کے اندر کھڑے ہو کہیں آپ نے یہ ثبوت پیش نہیں کی یعنی آپ نے آج نیپ کا قانون تبدیل کیا اور نیپ کے قانون میں یہ لکھا کہ بارے ثبوت اب اس کے پاس ہے جو الزام لگاتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے قتل کے معاملے میں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں آپ نے قتل کیا مجھے ثبوت پیش کرنا پڑے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موبائل میرے پاس ہے اور میں اس کی کوئی پرچیز رسیز نہیں ہے میرے پاس اور آپ کہتے ہیں کہ یار اس پندر ایک پاس جو موبائل ہے یہ اس کا نہیں ہے تو پوچھنے والا تو مجھ سے پوچھے گا کہ بھئی بتاؤ تم نے جو موبائل کہاں سے لیا ہے اس کا تو بارے ثبوت میرے اوپر ہونا چاہیے نا کہ میں نے کہاں سے لیا آپ کی سارے کے سارے بشوتستانی کے کیسز چلتے ہیں اسی بنیاد پر چلتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے یہ چیزیں بنائیں آپ نے گھر کہاں سے بنائیں آپ کی پوری پوری اڈگوار پاکستان کا جوڈیشل سسٹم آج کلیپس ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی کلیپس ہو گیا تھا لیکن مکہ مطلب ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کتنا بڑا بھی جج بیٹھا ہو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے نظروں میں آج پاکستان کی پورے کا پورا نظام عدل جو ہے وہ ڈھوپ چکا ہے ڈھوپ چکا ہے بائیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ یہی سوال کرنے پر مجبور ہے کہ جس کی بھی حکومت آتی ہے یہ جو جج صاحبان یا جو عدالتی نظام ہیں وہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ سارے فیصلے ثبوت گواہ بدل دیے جاتے ہیں اور اچانک سے جس کی حکومت ہوتی ہے میں نے آیت مریم نے بات کو سن رہا تھا کیس کس نے بنایا ہے اس کے اخلاف پوریز مشرب نے گالی کس کو دی جاری ہے عمران خان کو کیوں دو نا جب تم نے بلیک میل کرنا تھا جب تم نے مثلا تب تب گالی ادھر جاتے تھی اب کل تم پھر گالی دو گو تمہارا کیا ہے کل تم گالی دو گو پاکستان اصل میں آپ کو بتا ہوں پاکستان کی چھوڑیں اس طرح جب صورتحال پیدا ہوتی ہے میں نے پھر بہت خوفناک صورتحال دیکھی ہے جب عدل رقص کرتا ہے حکمرانوں کے کہنے کے اوپر تو پھر عوامی عدالتیں لگا کرتے ہیں میں نے ایران میں عوامی عدالتیں لگتے ہوئے دیکھی ہیں ایران میں پاستاران کا ایک بندہ گلی کی ایک نکر پر کرسی رکھ کے بیٹھ جاتا تھا اور گلی کی دوسری نکر بیٹھ جاتا تھا اور گلی کے لوگوں کو کہا جاتا تھا آپ کے جائدات آپ کے گھر میں جو زیور آپ کے گھر میں جو صوفے آپ کی بنک میں جائدات دور لے ہو اور یہ بتا جاؤ کہ تم نے یہ کانا سے بنائے ہیں اور پھر سرٹیفکیٹ لے کے چلے جاؤ جو ثابت نہیں کرسکتا تھا اس کی جائدات ضبط کر لی جاتی تھی اور جو ثابت کرسکتا تھا اس کا سکتا تھا تم اچھا ارام سے نہ لگے آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی گھاڑیاں چھوڑکی اپنی جائداتے چھوڑکے بھاگ گئے تھے ہم کوئٹہ میں تھے مجھے یاد اچھی طرح ہمارا دوستہ تھا ابادان فریدون وہ یہ کام کیا کرتا تھا جو ایران سے باگے بہائی تھے یا دوسری آتے تھے ان کو امریکہ امرو کا بجوائی کرتا تھا کیونکہ پیسے وہ لے کے بھاگ کے آئے ہوئے تھے تو بھاگ کے امریکہ میں جا کر ان کو سرل کرائے جاتا ہے کیا فرانس میں ایسا نہیں ہوا کیا چین میں ایسا نہیں ہوا بہت سی مسائلیں موجود ہیں اس کے اندر یہاں پہ میں ایک سوال سوچنے پہ اور پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ اسی ریفرنس کے اندر نواز شریف کو بھی گیارہ سال کی سزا ہوئی تو کیا ان کا راستہ بھی اب صاف ہو گیا ساکڈار صاحب تو دیکھیں جب دادا مر گیا شکر ہے انہیں پردادہ کا نام نے لے لیا کہ وہ امرت صاحب میں بیٹھے ہوئے انہوں نے جداد خرید لی تھی کیونکہ ایمن فیلڈ کے فلیٹ بننے میں تو بڑا رفا ہو گیا سینٹرل لندن تو پڑے ارسل پرانہ تھا بنا تو انہیں کہا ہو گا کہ ملکہ وکٹوریا میں دے گی تھی دادا جی کو تو دادا جی کیونکہ مسکین آدمی تھے وہ بیسی کوئی نوارے کا کام کرتے رہے انہوں نے کہا نہیں میں درویش ولی آدمی ہوں میں تو اپنا یہ مسکین نہیں کروں گا یہاں پہ آگئے پاکستان میں بھٹی لگا لی انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں بچے پالنے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک نواز شیف ہے چواشے بچے پالنے میں ٹھیک ہے کرتے رہے اور اس کے بعد دادا نے مرتے ہوئے پوتے کو کہا انہوں نے کہا یہ تینوں بچے میں نے لیا ہے ایک مسروع بہت ہے وہ وزیراعظم بنا ہوئے ہیں دوسرا مزید مسروع ہے وہ بچالہ کیا نام ہے وزیراعظم بن چکا ہے اب تو اور تیسا جو ہے وہ تو دیداز بیداز میں اس کو صرف سنبھالتا ہے تک اور اب تو یہ پوتے میں پوتیاں میری یہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے ان کو مجالات دے دیں تو تو یہ پاکستان کے ساتھ قانون کے ساتھ پاکستان کی پورے نظام عدل کے ساتھ مزاق ہے اور یہ ہنسی کا باعث بنے گا آئندہ جب تک آئے آپ دو سو صرف کا فیصلہ لکھ لیں دو ہزار قسم کے ریفرنس دے دیں لوگ یقین نہیں کریں گے جب تک وہ شریف فیملی ایون فیل میں رہتی ہے نظر آتی ہے کھانا کھلاتی ہے لوگوں سے ملتی ہے سیاسی کام کرتے رہتے ہیں لوگ یقین نہیں کریں گے لوگ جی کہیں نہیں کریں گے اور ہسی کا مزاق بن جائیں وہ بھی بات ٹھیک ہے در اس دن سے لگتا کہ یہ لوگوں کے لیے غصے کا باعث نہ بن جائے کیونکہ وہی عوامی عدالت ہیں جن کا بھی ذکر کیا گیا وہ نہ ہو جائے یہی سیاسی فیصلے ہیں عدالتی فیصلے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم کہیں ایک سو تیسوے نمبر کے اوپر ہیں اور ہمارا عدالتی فیصلوں کی عدالتوں کی کوئی اہمیت عزت نہیں ہے دماؤکریسی کے اندر جمہوریت کے اندر اکاؤنٹیبیلٹی احتساب کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کے بیسک ٹریٹس کے اندر سے یہ کیا ہے اور جب وہ ہی نہ رہیں تو پھر جمہوریت کیسی ہے اس سیگمنٹ کے لیے اتنا یہ ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں بریک کے بعد جب سے کچھ آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں صورت میں بریکیوں۔ آپ کو مسائم کی بہت زیادہ